اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس فیڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایم ایڈیس میں ایک ریزرویشن کیسے کی جاتی ہے تو سب سے پہلے ایم ایڈیس آئی ڈی کو لاغ ان کر لیں لاغ ان کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک نئی پیج ڈسپلی ہو جائے گی اس میں سب سے پہلے آپ فائل منیو پہ کلک کر لیں یہاں پہ نیو بوکنگ فائل ہے یہاں پہ تین چور اپسن ہے ہوتل بوک کر سکتے ہیں کار بھی بوک کر سکتے ہیں اور ائرلائن کے ٹکٹ بھی بوک کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں ائرلائن ٹکٹ اس کے بعد ایک نئی وینڈو ڈسپلی ہو جائے گی آپ کے سامنے یہاں سے آپ کسی کونسی سیکٹر کیلئے جا رہے ہیں فر اگزامپل یہاں سے کراچھی اور کونسے کنٹری جا رہے ہیں نیو مین اسٹریلیا جا رہے ہیں کونسی ڈیٹ میں جا رہے ہیں دس تاریخ کو اگر آپ کنیکٹنگ فلائٹ سے جا رہے ہیں کیونکہ یہ دور کی فلائٹ ہے اسٹریلیا کافی دور ہے پاکستان سے یہاں سے اسی وجہ سے نو کنیکشن ٹیپ پہ میں کلک نہ کرتا ہوں تو اس کے لئے آگے میں نے نیکس پہ کلک کی ہے یہ سیکٹر بتا رہے ہیں کہ ایمریٹ سیئر لائن کے ذریعے کینتہ سیئر ویس کی کترو یہ آپ اس کی پوری ڈیٹیل چیک کر سکتے ہیں کہ کونسے سیکٹر کے لئے ہیں اس میں ڈیگ ایج کتنا ہے اور اس کی فیئر یہ تقریباً پانچ لاکھ نینہ نوے ہزار ایک سو اٹھانوے روپے بتا رہے ہیں اس کی فیئر ہے تو اس کے بعد نیکسٹ سیلیکٹ فلائٹ پہ کرل کر رہے ہیں اب یہ دیکھیں کیراچی سے دبائی کے لئے ہیں اور پھر دبائی سے پرت پھر پرت سے نیو مین آسٹریلیا یہ وہاں پہ مختلف ہوا ہے ریاست ہیں اس میں آپ میسٹر کر دیں کیونکہ میل جا رہا ہے اس کا فرسٹ نیم پاسپورٹ کے مطابق ڈال دیں پاسپورٹ کے مطابق نام بھی ڈال دیں اور اس کے بعد اپنا ای میل ایڈریس اور ساتھی اپنا موبائل نمبر جس پہ آپ ائرلائن آپ کے ساتھ کنٹیکٹ کر سکتا ہے وہ بھی ڈال دیں تو یہاں پہ سیلیکٹ ڈیزرویشن کے لئے اسی ٹیپ پہ کلک کر لیں سیو ہو جائے گی اور اس کے بعد ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کریں سیو تینکیو اینار پہ کلک کر لیں سیو انڈ کنفرم پی اینار پہ اس کے بعد یہ آپ کی پی اینار بک ہو جائے گی سیو کرنے کے بعد یہ آپ کی پی اینار بک ہو جائے گی تینکیو فار واشنگ ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں تینکیو فار واشنگ